نمسکار دوستو انٹرنیسنل ایٹومک انرجی ایجنسی کی چودہ انٹرنیسنل ایکسپرٹس کی ٹیم دکھن یوکرین جیپرو جیا نیوکلئر پلانٹ کا دورہ کرنے جا رہی ہے یورپ کا سب سے بڑا نیوکلئر پلانٹ روس روکرین جد کے شروع ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد روس کا اس پر قبضہ ہو گیا تھا اس کا پہلا مقصد پلانٹ اور وہاں کام کرنے والے یوکرینی سٹاف کی سیچوئیشن کا پتہ لگانا ہے روس کے سینا نے آخرکار چھڈنو بل نیوکلئر پلانٹ پر قبضہ کر لیا ہے چھڈنو بل نیوکلئر پلانٹ پر روس کا قبضہ آخر دنیا خطرناک کیوں مان رہی ہے یورپ's largest nuclear power plant It comes after heavy fighting set an adjacent five story training facility on fire The nuclear power plant is the largest in Europe It is home to six reactors It is the 10th largest nuclear plant in the world روس یوکرین ید میں دونوں دیسوں میں سے کسی کے بھی پیچھے اٹھنے کی سمبھاونا نہیں دکھ رہی ہے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دونوں ہی پکچھ لمبے سمیہ کی یدنیتی کو اپنا چکے ہیں روس پر پسچمی دیسوں کے پرتیبند جاری ہیں وہیں پسچمی دیسوں کے سمرتن سے یوکرین کا پرتیرود بھی قائم ہے اور روس بھی اپنے انداز میں مورچے پر ڈٹا ہے ان سب کے بیچ انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے چیف رافیس گروسی کی اگوائی میں چودہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی ٹیم دکھنی یوکرین جیپرو جیہ نیوکلیر پرانٹ کا دورہ کرنے والی ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اس دورے سے حاصل کیا ہوگا ٹیم کو امید ہے کہ وہیں جمینی حالات کی سیچویشن پتہ لگانے میں سفل رہے گی سٹیک تصویر سے ٹیم کو پتہ چل سکے گا کہ کیا یوروپ کے سب سے بڑے نیوکلیر پاول پلانٹ کو کوئی نقصان پہنچا ہوا بھی ہے یا نہیں اگر ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ ہی پلانٹ میں کام کر رہے یوکرینی سٹاف کی کیا اسٹیتی ہے اس کی جانکاری بھی مل سکے گی جیپرو جیہ پر روس پر یوکرین نے حملہ کرنے کے کچھ ہی دنوں کے بھی ترقبجہ کر لیا تھا جولائی میں یہاں پر لگاتا روس اور یوکرین دونوں ہی اور سے گولیواری ہو رہی تھی اس سے کسی بڑے حادثے کی آشنگ کا پیدا ہو گئی تھی اس سمیں روس اور یوکرین دونوں ہی ایک دوسرے پلانٹ پر حملہ کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں پچھلے ویگ جیپرو جیہ پاور پلانٹ کی بجلی کے تار کٹنے سے ارجا کی آپورتی ٹھپ ہو گئی تھی ایسا پلانٹ شروع ہونے کے بعد پہلے بار دیکھنے میں آیا ہے امید یہی ہے کہ آئیے کے دورے کے اس چھتر میں تناو کم کرنے میں مدد ملے گی سینے کارروائی کم ہوگی اور سنیند کے اندر یوکرینی کرمچاریوں کو گھومنے کی اور آجادی مل سکے گی بے سک ابھی یہ دعویٰ کرنا جلدبادی ہوگی کیا انٹرنیسنل ایٹومیک انرجی ایجنسی کی ٹیم کو پلانٹ کی پوری اور اس پش تصویر مل سکے گی یہ ابھی سے صاف نہیں ہے پھر بھی ان ایکسپرٹس کا مان رہے ہیں کہ نگرانی کرتا کم سے کم پلانٹ کی سرکچہ کی استطیقی صاف جانکاری تو حاصل کر ہی سکیں گے جو ان کے جانے کا سب سے بڑا مقصد ہے ایسے میں ابھی تو صرف امید کی جا سکتی ہے کہ جیپرو جیہ کے حالت بہتر ہو پائیں گے سینے گتیویدی پر روک سائٹ پر کام کرنے والے سبھی کرمچاریوں کو وہاں کے سبھی چھتنوں کی مقد آبا جاہی اور پلانٹ کے پر رہاپ رکھ رکھاو کے لئے جروری اکرن آج ہی تک پہنچ سنسچت کرنا ناممکن نہیں تو آسان کام تو نہیں ہوگا فیلال کئی لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے سے آرمی ہٹ جائے لیکن ابھی اس کی سمبھاونا بھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ہے روس کے پاس 38 نیوکلر پاور پلانٹ ہیں اس کے لئے اس کے پاس ایسے پلانٹوں کو چلانے اور ان کا رکھ رکھاپ کرنے کی پریاد تکنیک اور قریات مکوشش سکتا ہے لیکن روس سے کوئی انتراشتے اپلی ناکام ہو رہی ہے ایک اور بکلپ یہ بھی ہے کہ پلانٹ کو پوری طرح سے بند کر دیا جائے لیکن یہ آسان نہیں ہے کیونکہ اس پرکریہ میں بہت سمیں لگے گا اسے فوراں بند نہیں کیا جا سکتا ہے بند کرنے کے لئے بھی پلانٹ کو چھے ریاکٹر کو دھنڈا کرنے کے لئے بہت ساری اوڑجہ لگے گی جس سے انہیں پیغلنے سے روکا جا سکے ایسا کرنے کے بعد حادثے کا جوکھن جرور کم ہو سکتا ہے انفرمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے